مولانا فضل الرحمن نے سپورٹ نہیں کیا قانون سازی ہو سکے گی یا نہیں آج واسے ہو جائے گا خصوصی پالیمانی کمیٹی کے اجلاس بے نتیجہ آج پھر بیٹھک لگے گی حکومت کی فضل الرحمن کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش مولانا کا مشاورت نہ کرنے کا شکفہ حکومت سے وقت مانگ لیا مساودہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھنے کا مشفرہ رات گئے مولانا فضل الرحمن کے گھر سیاسی شخصیات کی آمد وزیر علیہ بلوشستان سابق نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر شاہد خاکہ نباسی اور مفتہ اسمائل کی طویل ملاقات بل پر مشاورت ہوئی حکومت جو آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے وہ خطرناک ہیں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں بل کیسے منظور کرائیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گجنوالا میں گفتگو بولے یہ ہماری کنپٹی پر پسٹول رکھ کر ترامیم کرانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آئینی ترامیم کے لیے کافی چیزوں پر اتفاق ہو چکا مزید اتفاق کی ضرورت ہے مولانا فضل الرمان چاہتے ہیں کہ متفقہ طور پر آئینی ترامیم منظور ہو بلاول بھٹو کی گفتگو کہا اسمبلی کا محول خراب تھا ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے ایک جماعت کے قائد نے عدلیہ پر حملہ کیا اس جماعت سے جوڈیشن ریفارمز کا متفقہ پیکش پاس کرنے کی کیا امید رکھیں اینو سی کے خلاف فرضی اور پولیس اہل کاروں پر حملے کا کیس تحریک انصاف کے زیر حراست ایمین ایس کی زمانت بادز گرفتاری منظور اسلام آباد کی انصدادی دہشتگردی عدالت نے فوری رہا کرنے کا حکم لے دیا گرفتار ایمین ایس میں شیرف ظلمروت وقاس اکرم زین قریشی اور دیگر شامل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ ٹو کیس کی سماعت ایف آئی ایک کو نوٹس جاری اٹھارہ ستمبر تک جواب طلب عدالت سپیشل جج سنٹرل کو جل سماعت کر کے فیصلے کی ہدایت کریں وکیل کے استعداد مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لئے ریلیف پیٹرل دس روپے فی لیٹر سستا نئی قیمت دو سو انچاس روپے دس پیسے مقرر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھے پیسے فی لیٹر کمی دو سو انچاس روپے انتر پیسے کا ہو گیا جائیدات کے لئے خون سفیت ہو گیا گجروالہ میں بھائی اور بھتیجے کی فارنگ دو بھائیوں سمیت چار افراد قاتل ملزمان نے سوئے افراد پر گھر میں گھس کر گولیاں برسائیں اور فرار ہو گئے اور امریکی صدا تیمیدوار ڈانلڈ ٹرمپ پر دوسرا قاتلانہ حملہ فلوریڈا میں گولف کورس کے قریب فارنگ سابق صدر محفوظ رہے ٹرمپ نے کہا وہ محفوظ ہیں ہتیار نہیں ڈالیں گے پولس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا جھاڑیوں سے رائفل بھی برامت